زیغم صاحب تو ایک پارلیمانی کمیٹی مؤثر طور پر ڈیلیور کر سکتی ہے یا حکومتی کمیٹی کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے بغیر نہ مذاکرات نہ کمیٹی کامیابر اب حکومت کے لیے ہم ان کو بھی اعتماد ملیں گے مشاورت ہوگی تو ایک پارلیمانی کمیٹی مؤثر طور پر اس اسیشو کو ہنڈل کر سکتی ہے پھر دیکھیں پارلیمان میں بھی تو پیپلز پارٹی موجود ہے نا بلکل قابل ترین لوگ موجود ہیں اگر یہ پارلیمان کو عزت دینا چاہتے ہیں اور پارلیمان کا فورم استعمال کرتے ہیں تو اس میں جمہوریت کی عزت ہے کیونکہ حکومت جو ہوتی وہ تو انتظامیہ ہوتی ہے درست تو انتظامیہ سے بہتر ہے انتظامیہ سے تو وہ جھگڑ رہے ہیں جھگڑا ہی سارا پی ٹی آئی اور انتظامیہ کا چل رہا ہے اگر اس کی بجائے وہ بھی یہ کہتی ہے اور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا فورم یوز کریں گے تو میرے خیال میں اس میں پارلیمنٹ کی اور جمہوریت کی عزت ہے اور اس میں آپ آگلا راستہ نکالیں گے جو دو باتیں میں اٹ کرنا چاہوں گا ڈائل آگ سے آگے ہوتی ہے نیگوسییشنز درست کہ آپ اپنے اپنے پتے ٹیبل پر رکھیں اور اپنے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اس سے پھر آخری بات کا راستہ نکلے گا جو ہوتا ہے کمپرومائز کمپرومائز کا مطلب ہے میڈل گراؤنڈ درست آخری درمیانی جگہ جہاں پہ آپ بھی کچھ سپیس دیں اور دوسری طرف بھی کچھ سپیس دیں درست ہو گیا زیغم سامر بات وہیں آگئی کہ وہ سیچویشن کے دونوں کے لیوین میں جی جی کہیے کہیے مجھے صرف یہ اجازت دیجئے میں یہ کہوں گا کہ حکومت پی ٹی آئی کو اب لارجر ڈائل آگ میں انگیج کریں کہ ابھی کی نہیں دس سال کی بیس سال کی پچاس سال کی بات کرو کہ کس طریقے سے ہم جمہوریت کو مستاقم کریں کس طرح یہ جگڑوں کو ختم کریں اس مارک کٹائی کو ہمیشہ کیلئے کیسے ختم کریں ٹھیک ہو گیا بہت آئیڈیل بات کر دیتے ہیں بریکس سے واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور حماد صاحب کیا کہتے ہیں کیا واقعی ممکن ہے کہ دس سال کے لیے یہ پولیٹیکل کورس اختیار کر لیا جائے ایک بریک کے بعد پروگرام کے آخر حصے میں ایک بار پھر خوش آمدی شہزاد صاحب لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان میں آنے کو سراتے ہیں آپوزیشن کا پارلیمنٹ کے فلور پر آ کر بات شروع کرنا قابل تحسین اقدام ہے یہ وزیر قانون کہہ رہے ہیں اب وزیر قانون کے جو وزیر آزم ہیں یعنی کہ شہباز شریف صاحب وہ پی ٹی آئی کو تحریک انتشار قرار دے رہے ہیں آج کل میں کیا وزیر قانون پی ٹی آئی سے زیادہ امیدیں نہیں لگا رہے ہیں نہیں میرا حال ہے اچھے لوگ تو ہر طرف ہوتے ہیں تو جہاں اچھے لوگوں ان کی بالکل پہچان کرنی چاہیے اور ان کو لڈ کرنا چاہیے دوسرا ایک زیغم صاحب نے ایک بات جس پہ ختم کی اور آپ نے کہا کہ بڑے آئیڈیل آپ نے بات کر دی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ دیکھئے اسٹرکچرز کے علاوہ جمہوریت نظریاتی طور پر ایک آئیڈیل کو تک پہنچنے کا ایک سفر کا نام ہے جمہوریت کبھی آئیڈیل نہیں ہوا کرتی لیکن ایک سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے جس کے لیے ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے تو اس لیے جو زیغم صاحب نے کہا وہ بالکل درست کہا ہمیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ جو آئیڈیل ہے اس کو بارہا سب کے سامنے لاتے رہے ہیں کہ وہ سفر جاری رہے جمہوریتی طرف آپ کے سوال سے پہلے چھوٹا سا ٹائم دوں گا ایک حماد غزمی صاحب کے لیے شیئر ہے ان کی نظر شیئر کرتا ہوں پہلے ان کے حصے میں انہوں نے باہم اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے اس کا ذکر کیا تھا لاغ ہو تو ہم اس کو سمجھیں لگاؤ نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا تو چاچا غالب نے کسی زمانے میں کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے لاغ بھی لگاؤ کہ یہ ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے آپ کا سوال حکومت کیا چاہے گی یہ نو مئی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا حکومت یہ چاہے گی کہ پانچ سال کے لیے ہمیں چھڑا نہ جائے ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں یا جیسے تیسے بھی آ گئے حکومت میں آئے پانچ سال کے لیے چھڑا نہ جائے کام کیا ہیں میشت ہم نے ٹھیک کرنی ہے ہمیں اس کے ہمارے رستے میں رکھنے نہ ڈالے جائیں سیکیورٹی کو ہمیں مضبوط کرنے کا موقع دیا جائے اور ہمارا دھیان کی اور چیز میں مت بٹایا جائے تیسی چیز جمہوری قدریں میرے حال دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں دونوں سائیڈز کے لیے کہ ہم جمہوری قدروں کو آہستہ آہستہ پروان چڑھائیں وہ آئیڈیل تک کا سفر پی ٹی آئی کیا چاہے گی پی ٹی آئی چاہے گی کہ ہمیں اسیران کو رہائی ملے اور نمبر دو عدالتوں میں جب معاملات ہیں ان کو عدالتوں میں سنا جائے اور ایک پیر طریقے سے ان سے ڈیل کیا جائے یہ ان دو سب تمام چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے کس چیز پہ بات نہیں ہو سکتی کس چیز پہ بات نہیں ہو سکتی اگر پی ٹی آئی یہ چاہے کہ یہ حکومت ختم کر کے ہمیں دے دی جائے کبھی بات نہیں ہو سکتی اور اگر ساری اگر پی ٹی آئی یہ چاہے اور اگر حکومت یہ چاہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ختم کر دیں اور بانی پی ٹی آئی کبھی نام نہ رہے ایک سیاست کے اندر تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ناممکن اور غیر ممکن اور ایک illogical بات ہوگی تو دونوں چیزوں سے ہٹنا پڑے گا اتنی گنجائش موجود ہے کہ دونوں اطراف مل کے اس مسئلے کو لے کے آگے چل سکتے ہیں نو مئی ایک ایسا معاملہ ہے جن کا ہے وہ اس کو لے کے چلتے رہیں گے ہمیں خام خواہ اس کے بارے میں روزانہ ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ نو مئی بھول گیا ان لوگوں کو جن کا معاملہ ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہیں یہ باقی لوگ مل کے جمہوریت تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ پانچ سال حکومت چل جائے گی یہ ہمیں یقین دینا چاہیے اور اس کے بعد جو ہمارا معاملات ہیں جمہوری رستے کے اور الیکشنز کا معاملہ اور باقی چیزیں وہ بہتر طریقے سے انداز سے آئندہ ہوتی رہیں تو ممکن ہے باتچیت کی جا سکتی ہے ممکن ہے اور حاصل بھی کیا جا سکتا ہے ہماتھ سب آپ کی طرف آتے ہوئے سوال کے دو انگل ایک تو بیریسٹر گوھر نے کہا اب نو مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے سوال یہ ہے نو مئی کی دھول بٹھانے کے لیے کیا حکومت کسی بھی قسم کا کردار ادا کر سکتی ہے ہمارے مخصوص معروضی حالات میں کیا حکومت یہ رسک لینے کو بھی تیار ہوگی دوسری بات ترسٹ ڈیفیسٹ ایسا ہے پہلے بھی مذاکرات کی کوششیں ہوئیں پچھلے دو ڈھائی سال میں بانی پی ٹی آئی کا پتا نہیں چلتا کیا حکومت کے ہاتھ میں کتنی سپیس ہے اس بات کو منطقی انجام تک لے جانے کے لیے دیکھیں یہ جو نظام ہوتا ہے جسے ہم ہائیبرڈ کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے اس میں تو آپ درست فرما رہی ہیں کہ بہت سی قوتوں کو اکٹھے ہو کر چلنا پڑتا ہے اور حکومت کے ساتھ ساتھ اور بھی سٹیک ہولڈر جو مین ہیں ان سب کو آن بورڈ ہونا پڑتا ہے جب کوئی بنیادی نویت کا اس طرح کا فیصلہ ہو رہا ہو تو نو مائی والا جو ہم بار بار کہتے ہیں بڑا سینسٹیو موضوع ہے اب دیکھیں ہم تک یہ اطلاعات اگر پہنچیں گی کہ اس میں تو بغاوت کے اناثر شامل تھے یہ تو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس آپ لوگوں کو نظر آ رہی تھی یہ تو ادارے کے اندر ایک سازش پنپ رہی اگر یہ اتنی سنجیدہ اور سخت باتیں ہیں تو اس کا ہم نے دیکھا بھی ہے ہم بہت سے کوٹ مارشلز کی باتیں بھی سنتے رہے ہیں لیکن وہ جو باقی ہمیں چیز نظر آنے چاہیے تھی عدالتوں میں فز گئی ہے کیا ہوا لیکن وہ بہت لمبا ہو گیا اب میرا خیال ہے یا تو اسے کنکلوٹ کیجئے تاکہ ملک جو ہے اس سے آگے بھی تو بڑھیں آپ سزائیں دیجئے اگر یہ اتنی سنجیدہ باتیں جو میں ابھی کہہ رہا تھا تو اس کا تو آخری سزا ملنے چاہیے اس کے اوپر یعنی اگر آپ بنیادی ہمارا سب سے بڑے ادارے کے اندر ضرب لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو تو آخری سزا کے حق دار ہیں لیکن پھر اس سے آگے بھی تو جائیں گے تو ہمیں اس سے آگے بہرحال جانا چاہیے ہم اس طرح نہیں جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بھی نو مائی کی دھول بٹھائیں تو ایک معنی میں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں یعنی آپ اتفاق کرنا پڑے گا کہ ہم نے اتنا وقت بھی لگایا ہے ہم نے بہت سی سزائیں دی ہیں ادارے کے اندر بھی سزائیں ہوئی ہیں باہر بھی کچھ ہوئی لیکن اس معاملے کو کنکلور بھی تو کرنا ٹھیک ہوگی مطلب ہے نو مائی سے آگے بڑھ کے سیاسی قوتیں راستہ نکاری میں یہ کہتا ہوں کنکلور کرتے حکومت کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے مذاکرات کا حکومت کو ایک ٹیمپریچر پولیٹیکل نیچے آنا چاہیے انہیں فائدہ ہی ہوتا نا پھر حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں بھی وہ کیا دیں گے کیا ہو سکتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے حکومت کے پاس حکومت یہ آغاز کر سکتی ہے اور حکومت کے حق میں ہے یہ فائدہ مند ہے ان کے لیے تو ان کو اس کو انیشیئٹ کرنا چاہیے اور جو دیکھئے نا اب ابتدا انہیں امید تو بندھائے یعنی وہ جا کر جیسے آپ نے بھی ابتدا میں آپ کہہ رہی تھی اور درست کہہ رہی تھی کہ جا کر وہ یہ جو دوز ہیں پارٹی کی یعنی یہ جو سلہ جو ایک گروہ ہے جس میں گوھر صاحب بھی شامل ہیں اور حسد قیصر صاحب بھی اور اور بھی دوست ہیں یہ جا کر اپنے لیڈر کو بتائیں کہ دیکھئے ہم نے یہ رستہ اختیار کیا اور ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا اور یہ آگے ہمارے ساتھ یہ اہد کیا گیا ہے پہلا اہد پورا کر دیا گیا ہے ہم آگے بھی اچھی طرح یعنی ایسی بات کریں جس سے یہ معاملہ امید تو بندھائی جائے یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے تو ہم تو خوشگمان لوگ ہیں اور خوشگمان نہیں رکھتے ہیں اب دیکھیں نا یہ جو میں پیش کی آپ نے ایک فکرہ مجھے لیڈر پڑ گئی پیش کی مطالبات پر یہ پیش کی مطالبات والی بات ہے اور ذرائع اگر یہ کہہ رہے ہیں ذرائع اگر نہ بھی کہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک کومن سنس کی چیز ہے یہ تو آپ کو یہ مطالبات تو دیکھ لیجئے آج ہی رہائی ہوگی ورنہ ہم جلسہ جو ہے جائے گا ہی نہیں یہیں بیٹھ جائیں گے ڈی چوک میں آج ہی ہم سے یہ تیہ کر لیں ورنہ پرسوں سے سیول ڈیس اوپیڈینس شروع ہو جائے گی چھبیس بھی ترمیم واپس نہیں جائے یہ ساری جو یہ باتیں ہیں نا پیش کی مطالبات جو نے کہا جا رہا ہے یہ ان کو واپس لے کر ہی سو جیس ٹریٹ ٹوک کا پینل بڑا خوش کمان ہے اور امید رکھتا ہے کہ مزاکر چاہیے سیاسی راستہ نکلنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے ذریعے نکلنا چاہیے تاکہ سیاسی استحقام ملک کو آگے لے کر جا سکے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ